اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد خشنود عالم احسانی رزوی آج کے سبق میں میں آپ حضرات کو شرط تحزیب کا درس دینا چاہتا ہوں مصنف فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی حدانا سواد طریق شرط تحزیب کا مطن جس کو مطن تحزیب کہتے ہیں اس کی عبارت میں نے پڑھی مطن تحزیب کے مصنف حضرت علامہ سعید الدین طفتہ ظانی رحمت اللہ علیہ ہیں اور اس مطن کی سرہ لکھنے والے عبداللہ یزدی ہیں مطن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان اور رحمت والا ہے الحمدللہ اللہ ذی حدانا سواد طریق تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائی اس عبارت کی شرح میں شارع کہتے ہیں قَوْلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مصنف کے قول الْحَمْدُ لِلَّهِ افْتَتَحَا كِتَابَهُ بِحَمْدِ اللَّهِ بَعْدَتْ تَسْمِعَةً اتباعًا بِخَيْرِ الْكَلَامِ وَا اَتْتَدَاعًا بِحَدِيثِ خَيْرِ الْعَنَامِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ سارے کہتے ہیں کہ مصنف نے اپنی کتاب کو اللہ کی حمد سے شروع فرمایا بسم اللہ لکھنے کے بعد یعنی اس کا جواب دیتے ہیں کہ مصنف نے چونکہ یہ کتاب مطنِ تحضیب کا یہ حصہ اور جز یہ منطق سے مطالق ہے تو مقاصد کا آغاز ابھی نہیں ہوا تو اس کے شروع میں مصنف نے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد حمد لائے اور اس کے بعد مقصود کا آغاز کیا مصنف نے ایسا کیوں کیا تو اس کا جواب سارے دیتے ہیں مصنف نے ایسا اس لئے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن پاک میں سب سے پہلے بسم اللہ ہے یعنی ترتیب کے اعتبار سے اور اس کے بعد حمد ہے تو مصنف نے بھی چاہا کہ ہم قرآن کی اتباہ اور پیروی میں اپنی کتاب میں سب سے پہلے بسم اللہ لکھیں پھر حمد تاکہ قرآن پاک جو خیر الکلام ہے اس کا اتباہ ہو جائے اور حدیث شریف میں بھی اس سے حدیث شریف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے خیر الانام یعنی مخلوق میں سب سے آلہ اور افضل کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کی بھی اقتداء پیروی ہو جائے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر صلات و سلام نازل فرمائے اب یہاں سے شارے ایک اتراز کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں شارے کی طرف سے اتراز یہ ہے کی چونکہ حدیث شریف تحمید اور تصمیہ ہر ایک کے بارے میں مروی ہے یعنی حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اچھی چیز کا آگاز کرو تو بسم اللہ سے کیا جائے میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں اور یہ بھی ہے کہ جب کوئی چیز تم اچھی چیز شروع کرو تو حمد یعنی اللہ تعالیٰ کی تحمید سے شروع کرو تو تحمید اور تصمیہ دونوں میں سے ہر ایک کے بارے میں حدیث مروی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے مقصود کو شروع فرمایا مصنف نے تو حمد والی حدیث پر عمل نہیں ہو پایا اور اگر مصنف حمد والی حدیث سے حمد و شروع ملاتے تو حمد والی حدیث پر عمل ہوتا اور بسم اللہ پر عمل نہ ہوتا تو یا کوئی بھی مصنف یا کوئی بھی آدمی اچھا کام کرے اور پہلے بسم اللہ پر دیتا ہے تو تحمید والی حدیث پر عمل نہیں ہوتا پہلے حدیث تحمید پر عمل کرتا ہے تو حدیث تشمیع پر عمل نہیں ہوتا تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ دونوں پر عمل ہو جائے تو مصنف نے فرمایا کہ حدیث میں ابتدا کا لفظ ہے یعنی جب کوئی چیز شروع کرو تو بسم اللہ سے اور اسی طرح کوئی چیز شروع کرو تو حمد سے تو یہاں پر مسنف نے فرمایا کہ حدیث میں ابتدا حقیقی یا ابتدا اضافی یا ابتدا اعرفی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے لہذا قائدہ ہے کہ مطلق میں کسی بھی مطلق کے فرد پر جب عمل کر لیا جاتا ہے تو وہ مطلق ہی پر عمل کرنے والا کہلاتا ہے لہذا یہاں پر یوں کریں گے اور یوں کہیں گے کہ مسنف کا عمل جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کو شروع فرمایا تو اس کو ابتدا حقیقی پر محمول کریں گے اور تحمید کو یعنی ہم دو کو ابتدا اضافی پر یا ابتدا اعرفی پر محمول کریں گے تو دونوں حدیث پر عمل ہو جائے گا اب یہاں پر جب تک ابتدا حقیقی اور ابتدا اضافی اور ابتدا اعرفی کی تعریف اور دیفنیشن نہ بتا دی جائے تب تک جواب سمجھ میں نہیں آئے گا تو ابتدا حقیقی کی تعریف اور دیفنیشن یہ ہے کہ ہو الابتدا الالکل ابتدا حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو مقصود اور غیر مقصود سب اس سے پہلے ہو جیسے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصود سے مراد منطق کے مسائل ہیں جو آگے آ رہے ہیں اور غیر مقصود جو تبرکن برکت حاصل کرنے کے لئے ذکر کیا جاتا ہے کتاب کے شروع میں مثلا حمد و صلات تو حمد و صلات یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل و صحاب پر صلات و سلام جو کتابوں کے شروع میں لکھا جاتا ہے تو یہ مقصود یعنی منطق کے مسائل نہیں ہیں بلکہ یہ تبرکن برکت حاصل کرنے کے لئے ذکر کیا جاتا ہے تو منطق کے مسائل اور حمد و صلات سب سے پہلے بسم اللہ ہے تو یوں کہیں گے بسم اللہ ابتدائے حقیقی پر محمول ہے لہذا ابتدائے حقیقی ابتدائے مطلق ہی کا ایک فرد ہے لہذا جب ابتدائے حقیقی پر عمل ہوا تو گویا حدیث شریف میں جو مطلقا فرمایا کہ اچھی چیز بسم اللہ شروع کرو تو ابتدائے حقیقی پر محمول کرتے ہوئے تسمیہ والی حدیث پر عمل ہو گیا اور ابتدائے اضافی کسے کہتے ہیں تو ابتدائے اضافی کہتے ہیں وال اضافی ہوا ابتدائے شیئے بجوزین مقدم بنگس بطالہ جوزین آخر اے سابقن فیل جملہ یعنی ابتدائے اضافی کہتے ہیں جو کسی چیز کے ایک جس کے ادبار سے مقدم ہو جس دوسرے جس کے ادبار سے مقدم نہ ہو جس کو کہتے ہیں جو فیل جملہ سابق ہو یعنی بعض کے ادبار سے پہلے ہو بعض کے ادبار سے پہلے نہ ہو جیسے مان لیجئے یہاں پر حمد ہے جملہ تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے یہ جو آنے والی عبارت ہے آگے صلاة و سلام یا منطق کے مقاصد اور مسائل ان سے تو پہلے ہے مگر بسم اللہ کے بعد ہے تو عبارت کے گویا ایک جس کے بعد ہے اور ایک جس سے پہلے ہے تو جو چیز ایک چیز کے ایک کتاب کے ایک جس سے پہلے ہو دوسرے جس کے بعد ہو اس کو بولتے ہیں ابتدائے اضافی اب رہا ابتدائے عرفی کا مطلب تو ابتدائے عرفی کہتے ہیں حوال ابتداء حوال ابتداء بسیل قبل المقصود ابتدائے عرفی کہتے ہیں جو مقصود سے پہلے ہو جیسے اس کتاب میں حمد صلاة تبرکن ہے مقصود یعنی اصل مقصد جو ہے وہ منطق کے مسائل کو جاننا ہے تو منطق کے مسائل سے حمد و صلاة اگر بسم اللہ کے بعد ہے مگر اصل مقصود جو منطق کے مسائل کا سیکھانا سیکھانا اس کتاب میں اس سے پہلے ہے تو گویا اس کو بھی عرف میں بول چال میں ابتداء کہتے ہیں تو اس طرح سے بسم اللہ کو ابتداء حقیقی پر محمول کر دیں تو دونوں حدیث پر عمل ہو جاتا ہے یہ ہے اتراز اور جواب کا خلاصہ اور ماح حصل اب میں عبارت کا ترجمہ کرواتا ہوں کہ مسننف نے جو عبارت پیش فرمائی ہے وہ اس طرح ہے اگر آپ کہیں یعنی اتراز کریں کہ ابتداء والی حدیث تو تسمیہ اور تحمید یعنی بسم اللہ اور حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف دونوں سے متعلق مربی ہے فقیفت تو کیسے دونوں میں موافقت ہوگی یعنی دونوں پر کیسے عمل ہو سکے گا قل تو الابتداء فی حدیث تسمیت محمول علی حقیقی میں جواب دوں گا میں کہوں گا کہ تسمیہ والی حدیث یہاں پر محمول ہے حقیقی پر یعنی ابتداء حقیقی پر اور ابتداء حقیقے کا مفہوم میں بتا چکا اور تحمید والی حدیث محمول ہے ابتداء اضافی پر اور ابتداء اضافی کا بھی مفہوم میں بتا چکا اور یا تو ابتداء عرفی پر بھی محمول کریں تحمید کو تو اس پر بھی اس کی بھی گنجائش ہے اور یا تو یوں کریں کہ دونوں کو عرفی پر محمول کریں تو آج کے سبق میں جو آپ حضرات کو بتایا گیا یہ اتنی باتیں ہیں اور اس میں آپ حضرات کو چند باتیں زبانی یاد کرنا ہے جس کو آپ رات میں جب سٹیڈی کریں گے مطالعہ کریں گے تو اس میں چند باتیں آپ کو زبانی یاد کرنا ہے ایک تو یہ کی تسمیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک تو یہ کی تحمید کا کیا مطلب ہوتا ہے اور تیسری چیز آپ کو یہ یاد کرنا ہے کہ مصنف نے اپنے کتاب کو تسمیہ اور تحمید دونوں سے کیوں شروع فرمائی اس کی وجہ کیا ہے شارعہ نے اس کی کیا وجہ بتا اس کو زبانی یاد کرنا اور چوتھی چیز جو اعتراض شارعہ نے پیش کیا یہاں پر تو اس اعتراض کے جواب میں جو شارعہ نے ابتداء کی تین قسمیں کی ہیں یعنی ابتداء حقیقی ابتداء اضافی اور ابتداء عرفی تو ان تینوں چیزوں کو کی تعریف اور definition آپ کو زبانی یاد کرنا ہے اور حمد یعنی الحمد اللہ میں جو حمد ہے تو یہ حمد کسے کہتے ہیں اس کا مطلب کیا تفصیل ہے اس لئے انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کل کریں گے آج آپ کو بتایا گیا اس کو آپ غور سے سنیں گے اور جن چیزوں کو آپ کو ہومورک کے طریقے پر یاد کرنے کے لئے دیا گیا ہے آپ ان کو یاد کریں گے اور زبانی ان کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں گے تاکہ آنے والے کل کا جو آئندہ کا سبق ہے وہ اچھی طرح آپ حضرات کے سمجھ میں آسکے الحمد ہو صنع باللسان حل جمیل الاختیاری نعمتن کانا اور غیر رہا الحمد اللہ میں جو حمد کا لفظ ہے تو لفظ حمد کی تعریف کرتے ہوئے شعرے کہتے ہیں حمد نام ہے زبان سے تعریف کرنے کا اختیاری خوبی پر اور یہ اختیاری خوبی نعمت کے بدلے ہو یا غیر نعمت کے بدلے ہو تعریف کی تین قسمیں ہیں حمد مدہ شکر حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو جمیل اختیاری پر یعنی اختیاری خوبی پر زبان سے بقصد تعظیم ذکر حسن ہو خواہ و نعمت کے عوض ہو یا غیر نعمت کے عوض حمد کے مقابل زم و حجو ہے یعنی برائی اور مدہ اس تعریف کو کہتے ہیں جو زبان سے بقصد تعظیم کسی عمر جمیل پر ذکر حسن ہو یعنی اچھی خوبی وہ عمر جمیل یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے یا جو تعریف کر رہا اس کے اختیار میں ہو یا نہ ہو نعمت کے عوض ہو یا غیر نعمت کے عوض ہو یعنی کسی چیز کے بدلے میں ہو یا بغیر بدلے میں مدہ کے مقابل بھی زم وہ جو یعنی برائی ہے شکر اس تعریف کو کہتے ہیں جو ایسا کام کیا جائے کہ جس سے منعم یعنی انعام کرنے والا نعمت دینے والے کی تعظیم ہو خواہ زبان سے اس کا ذکر حسن ہو یا دل سے اس کی تحییت و عقیدت ہو یا کسی دوسرے آزہ سے کوئی عمل و خدمت ہو شکر کے مقابل کفران ہے یعنی عام ہے اور مورید یعنی زبان خاص ہے مطلب یہ ہے کہ حمد اور مدہ یہ نعمت کے نعمت کی وجہ سے ہوگا تو ان کا متعلق یعنی نعمت اور غیر نعمت عام ہیں حمد اور مدہ نعمت کے بدلے بھی ہوتی ہے غیر نعمت کے بدلے بھی ہوتی ہے تو ان کا متعلق یعنی نعمت اور غیر نعمت جب دونوں کے بدلے تو ظاہر سے بات متعلق عام ہوا اور مورید یعنی حمد اور مدہ جس جگہ سے سادر ہوتی ہیں وہ ہے زبان اور جگہ سے حمد اور مدہ سادر نہیں ہوتے تو ان کا مورید عام نہیں بلکہ خاص ہے اور حمد سے مدہ کے متعلق یعنی جمیل اختیاری اور غیر اختیاری عام ہیں اور شکر کے متعلق یعنی نعمت خاص ہے تو برقس اگر دیکھیں تو شکر خاص ہے اور نعمت عام ہے یعنی متعلق کے اعتبار سے جب دیکھیں گے تو حمد اور مدہ خاص ہیں عام ہیں اور مورید لیکن جب شکر کو دیکھیں گے تو شکر کے متعلق یعنی نعمت چونکہ نعمت ہی کے بدلے شکر ہوتا ہے لہذا نعمت کے اعتبار سے دیکھیں تو شکر خاص ہے اور مورید یعنی زبان و دل یا آزہ آزہ آخر عام ہیں تو شکر چونکہ نعمت کے بدلے ہوتا ہے تو جب اس اعتبار سے دیکھیں متعلق اعتبار سے کہ شکر کا تعلق صرف نعمت سے ہوتا ہے تو متعلق کے اعتبار سے شکر خاص ہے اور ہمد عام ہے اور مورید کے اعتبار سے دیکھیں تو برقس ہے کیونکہ مورید شکر کا ایک نہیں ہے بلکہ شکر زبان سے بھی آدمی کہہ دیا ہو گیا تو یہ کھڑا ہونا بھی ایک طرح سے شکر ہے اور یا کسی اور طریقے سے اس کی تعظیم کی نعمت کے بدلے تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی تو مورید یعنی شکر صادر ہونے کی جگہ جو ہے یہ مورید شکر کا مورید جو ہے یہ عام ہے اور متعلق خاص ہے اور حمد میں برقص ہے کیونکہ مورید یعنی زبان و دل یعظی آخر عام ہیں لہذا حمد و مدہ متعلق کے اعتبار سے شکر سے عام ہیں اور مورید کے اعتبار سے خاص اور شکر متعلق کے حمد اور مدہ میں عموم خصوص متعلق نسبت ہے حمد خاص ہے اور مدہ عام اور زبان سے جمیل اختیاری پر ذکر خیر کرنا جیسے زیدن عالموں میں مدہ اور حمد دونوں صادق ہیں اور زبان سے غیر جمیل اختیاری پر ذکر خیر کرنا جیسے محمود حسن میں مدہ صادق ہے حمد نہیں کیونکہ حسن محمود کے لئے غیر اختیاری ہے اور حمد اور شکر میں عموم خصوص من ودھین کی نسبت ہے اور عموم خصوص من ودھین میں ایک مادہ استماع کا اور دو مادہ افترات کے ہوتے ہیں لہذا زبان سے نعمت کے وز ذکر خیر کرنا جیسے بکرن جو اتی دنا نیرا میں حمد اور شکر دونوں صادق ہیں اور دل سے یا کسی دوسرے حضو سے نعمت کے عوض ایسا کام کرنا جیسے تعظیم منعم ہو جیسے نعمت کرنے والے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے میں شکر صادق ہے حمد نہیں اور زبان سے نعمت کے بغیر ذکر خیر کرنا جیسے زیدن عالموں میں حمد صادق ہے شکر نہیں اور مدہ اور شکر کے درمیان بھی عموم خصوص بن وزین کی نسبت ہے تو اس میں بھی ایک ماددہ استماع کا اور دو ماددہ افتراق کا ثابت کرنا پڑے گا لہذا زبان سے نعمت کے وز ذکر خیر کرنے میں شکر اور مدہ دونوں صادق ہیں لہذا یہ ایک ماددہ استماع کا ہوا اور زبان سے بغیر نعمت کے ذکر حسن کرنے میں مدہ صادق ہے شکر نہیں تو یہ ایک ماددہ افتراق کا ہوا اور دل سے یا کسی دوسرے عضو سے نعمت کے وز ایسا کرنا کہ جس منعم کی تعظیم ہو شکر صادق ہے مدہ نہیں تو یہ دوسرا ماددہ افتراق کا ہوا اس طرح سے اس سبق کو اور اس ریکارڈنگ کو بار بار آپ سنیں گے تو تاکہ یہ ازبر ہو جائے زبانی یاد ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ کل کے سبق میں اس مجلالت اور الحمدللہ میں لبز اللہ یعنی اس میں جلالت یہ علم ہے زیادہ صحیح قول کے مطابق اس ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کا جامعہ ہے یہ غوا عبارت کا ترجمہ اب یہاں پر اس کی تشریح یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لبز اللہ کے بارے میں محققین کے دو اقوال ہیں ایک کا کہنا یہ ہے کہ یہ مفہوم کلی ہے یعنی اس کے معنی معبود کے ہیں اور یہ عام ہے علم نہیں ہے اور دوسرا گروہ محققین کا کہتا ہے کہ یہ لفظ علم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے اور موضوع ہے اب رہا یہ کہ مصنف نے اسح کا لبز استعمال کیا ہے سحی یعنی یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک معبود ہونے پر یہ دلالت نہیں کرے گا کیونکہ لا لبز مانتے لبز 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 جس جس پر اتراز ہو اگرچہ اس کا معقول جواب بھی ہو اس لئے مصنف نے علم کو اسح کہا یعنی زیادہ صحیح زیادہ بہتر اور جو مفہوم کلی ماننے پر اتراز کیا گیا ہے تو اگرچہ اس پر اتراز ہے مگر چونکہ اس کا بھی معقول جواب ہے اس لئے اس قول کو صحیح کہا معقول جواب یہ ہے کہ کلمہ توحید یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے توحید کا فائدہ نہیں دے گا یہ لغوی اعتبار سے لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کے لئے استعمال میں خاص ہو چکا ہے اگرچہ وہ فی نفسی اپنے معنی مفہوم کے عام ہے لیکن استعمال میں شرعان وہ خاص ہو گیا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے شرعان خاص ہے تو ظاہر سی بات توحید کا فائدہ دے گا تو تو اتراز کا تعلق لغتن ہے اور توحید کا فائدہ دینا یہ شرعان ہے لہذا جب توحید کا فائدہ مفہوم کلی کی صورت میں بھی دے دیا تو اتراز ختم ہو گیا اس کی مثال یوں سمجھئے جیسے خاتم النبی گین معنی مفہوم کے ادبار سے عام ہے سید المرسلین معنی مفہوم کے ادبار سے عام ہے مگر استعمال شرعہ میں خاتم النبی گین صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور اسی طرح سید المرسلین اپنے معنی مفہوم کے ادبار سے عام ہے مگر استعمال شرعہ میں سید المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے یہ لفظ خاص ہے تو اسی طرح لفظ اللہ جن لوگوں کے نزدیک معنی مفہوم کے ادبار سے عام ہے ان لوگوں کے نزدیک بھی شرعہ یہ خاص ہے عام صرف فی نفس ہی ہے لوگتن ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو وَلِدَلَالَتِهِ عَلَى هَذَا الْاِسْتِجْمَةِ سَارَ الْكَلَامُ فِي قُوَتٍ اَنْ يُقَالَ الْحَمْدُ مُطْلَقًا مُنْحَسِرُنْ فِي حَقِّ مَنْ هُوَا مُنْ هُوَا مُسْتَجْمِعُ لِجَمِعِ صفات الْكَمَالِ تو شارے کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کی پر یہ الحمدللہ کی دلالت اس استجمع پر لفظ اللہ کی دلالت اس استجمع پر ہونے کی وجہ سے کلام اس منزل میں ہو گیا کی یوں کہا جائے کی حمد و مطلقن منحصر ہے اس کی جات میں جو تمام صفات کمالیہ کا جامعہ ہے اس حیثیت سے کیوہ ایسا ہے فکانا کا دعوہ شیئے بیوی گیلت اور برہان تو یہ دعوہ یعنی الحمدللہ تمام خوبی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں یہ تو ایک دعوہ ہے مگر یہ دعوہ اس شیئے کے دعوہ کی طرح ہو گیا جو جس کے ساتھ زمناً دلیل اور برہان بھی پایا جائے وَلَا يَخْفَ لُطْفُهُ اور اس کا لطف ظاہر ہے شارع اس عبارت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک دعوہ کر کے اور الگ سے دلیل دے تو تقریر چونکہ لمبی ہو جاتی ہے لیکن کچھ دعوے ایسے ہوتے ہیں کہ زمناً ان کی دلیل بھی اس میں موجود ہوتی ہے تو مثلاً الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اللہ چونکہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے تو گویا تمام خوبیوں کا بھی جامع ہے تمام حمد کا بھی جامع ہے تو حمد اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے خاص ہو گئی تو اس میں لفظ الحمدللہ بظاہر جو سراطن ہے یہ دعویٰ ہے اور لفظ اللہ جو اس میں جلالت ہے اس کا مانع اور مفہوم سے اس دعویٰ کی دلیل سمجھ میں آگئی جہذا اب الگ سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا لطف ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عبارت مختصر ہو اور اسی میں دعویٰ دلیل ہو اور مفہوم و مقاسی زیادہ حاصل ہو اس کو دلیل دی جائے اور عبارت لمبی ہو جائے تو عبارت مختصر ہو اور مانع مفہوم اس کا زیادہ ہو تو یہاں بھی الحمدللہ میں عبارت مختصر ہے مگر مانع مفہوم زیادہ ہے کیونکہ اس میں سراحتا دعویٰ ہے اور زمنا لفظ اللہ کے مانع مفہوم میں اس کی دلیل بھی پور سیدھا ہے بس ہیں الحمدللہ لذی حدانہ سواد طریق تمام خوبی اللہ تعالی کیلئے ہیں جس نے ہمیں سیدھی راہ کی طرف رانمائی فرمائی الحمدللہ کی تشریع اور توضیع آپ حضرات سماد فرما چکے ہیں چونکہ حدانہ ہدایت سے مستق ہے نہ حدایت کا کیا معنی ہے جب تک اس کا مفہوم نہ سمجھ لیں تب تب مستق کا معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آسکتا لہذا شعر آت کے سبق میں حدایت کا معنی بیان کرتے ہیں جس کا مختصر اور ماحصر یہ ہے پہل آپ حضرات مفہوم سمجھ نے اس کے بعد میں ترجمہ کرا دیتا ہدایت کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں ایک معنی ہدایت کا ہے دلالت موسیلہ یعنی عیسال علی المطلوب جس کا مطلب یہ ہے کہ مطلوب تک پہنچانا اور دوسرا معنی جس کے قائل جمہور اشائرہ ہیں پہلے والے معنی کے قائل متضلہ ہیں دوسرا معنی اس کا ہے اراد تری یعنی اس راستے کو دکھانا جو المطلوب تک پہنچ رہا ہو اس راستے کی رہنمائی کرنا اس راستے کو دکھانا جو مطلوب تک جا رہا ظاہر سی بات ہے کہ دونوں معنی میں تھوڑا سا فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ پہلے والے معنی میں مطلوب تک پہنچ جانا لازم اور ضروری ہے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے مطلوب تک پہنچانا جب کسی کا ہاتھ پکڑ کر اور مقصود تک پہنچا دیا جائے تو پھر بھٹکنا متصور نہیں دوسرے والے معنی میں مطلوب تک پہنچنا ضروری نہیں ہے مطلوب تک جس کی رہنمائی کی گئی وہ پہنچ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی پہنچ سکتا ہے کیونکہ اس کا معنی ہے اس راستے کو دکھانا جو مطلوب تک جا رہا ہے تو ضائع سے بات ہے راستہ دکھا دیا مطلوب تک اب آدمی اس راستے پہ چل رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچے میں بھٹک جائے اور مطلوب کے بجائے غیر مطلوب تک پہنچ جائے یہ دو معنی ہیں لیکن اس میں آگے جو فیصلہ کیا گیا ہے جو کل کے سبق میں آ رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہدایت بلکہ یوں کہا جائے کہ لفظ ہدایت عیسال علی المطلوب اور عرات طریق دونوں معنی میں مسترق ہیں یعنی ہدایت کا معنی عیسال علی المطلوب بھی ہے اور عرات طریق بھی ہے لہذا جہاں پر عیسال علی المطلوب کا معنی نہیں بیٹھے گا وہاں عرات طریق مراد ہوگا جہاں عرات طریق پر اعتراض ہوگا وہاں پر عیسال علی المطلوب ہوگا کیونکہ مسترق کا یہی قائدہ ہے کہ جس معنی پر قرین ہوگا مسترق وہ معنی وہاں مراد ہوتا ہے پھر یہاں پر ہدایت کے لئے کچھ قرائن اور اصول بھی سارے بیان کریں گے اس کے لئے کچھ اصول ہیں جس قرین سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر رات طریق مراد ہے یہ تفصیل کلائے گی آج سبق کا ترجمہ آپ کریں اور دونوں معنی اور مفہوم یاد کریں کہ ہدایت کا ایک معنی ہے مطلوب تک پہنچانا اور دوسرا معنی رات طریق راستہ دکھانا ایسا راستہ دکھانا جو مطلوب تک پہنچانے والا سارے کہتے ہیں قول اللذی حدانا اس کی تشریح یوں ہے کہ ہدایت کے بارے میں قیلہ دلالت موسیلت ایک قول یہ ہے کہ ہدایت کا معنی ہے دلالت موسیلہ دلالت موسیلہ کا مطلب ہے ای لحسال اللہ مطلوب تک پہنچانا وقیلہ ہیہ ارات تری الموسیلہ المطلوب اور ایک قول یہ ہے کہ اس راستے کو دکھانا جو راستہ مطلوب تک لے جانے والا ہو پہنچانے والا ہو دونوں معنی میں فرق یہ ہے سارے کہتے ہیں ان دونوں معنی کے درمیان فرق یہ ہے کہ پہلے میں مطلوب تک پہنچ جانا لازم اور ضروری ہے برخلاف ثانی کی کیونکہ اس راستے پر دلالت کرنا جو مطلوب تک پہنچ رہا ہو یعنی اس راستے کو دکھا دینا جو مطلوب تک جا رہا ہو تو اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلوب تک پہنچانے والا ہی ہو تو جیسے بھی مطلوب تک پہنچیں مطلوب تک وہ پہنچ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی پہنچ سکتا ہے کل کے سبق میں ان دونوں معنی پر شارے نے اعتراض کیا ہے اور اس کے بعد جواب دیا ہے اور یہ ہدایت کے دو معنی ہیں یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیل مطلوب ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات طریق ہے اور پھر اس کے بعد علامہ سعد الدین تفتدانی نے جو کشاب پر حاصیہ لگایا اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کہنا کہ اس کا معنی یا یہ ہے یا یہ ہے یہ صحیح نہیں ہے پر یوں کہا جائے گا کہ ہدایت کا معنی عیسیل مطلوب ہے اور اعتراض طریق بھی یعنی دونوں میں مسترق ہے سبق کا محاصل صرف اطرح ہے اور جب یہ مسترق اس کو مان لیا جائے تو جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے معنی پر وہ سب مندفع اور مرتفع ہو جائیں گے سارے فرماتے ہیں وَلَبُرَوْ مَنْخُوزٌ بِقَوْلِ حِطْعَالَ پہلا معنی یعنی عصال المطلوب قرآن پاک کی اس آیت سے ٹھوٹ جاتا ہے یعنی اعتراض نقل کر رہے ہیں کہ عصال المطلوب اور ارادت طریق کو اگر الگ الگ مرادلیں کیا یہ مانا یا یہ تو قرآن پاک کی آیت سے دونوں پر اعتراض ہوتا ہے اب مسترق مان لے تو کوئی اعتراض نہیں الگ الگ ماننے کی صورت ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قومِ ثبوت کو ہدایت دی پھر بھی وہ گمراہیت کو ہدایت پر ترجیح دی پسند کیا اس پر اعتراض یہ ہے کہ جلالت بادل وصول الالحق کی گمراہیت متصور نہیں ہوتی ہے حق تک پہنچ جانے کے بعد یعنی عصال الالمطلوب اگر مانا لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قومِ ثموت کو حق تک پہنچا دیا جب حق تک لے جا کر آدمی کو کھڑا کر دیا جائے تو پھر گمراہیت متصور نہیں ہوتی ہے لہذا عصال الالمطلوب مانا مراد لینا یہاں نہیں ٹھٹ ہو رہا اور دوسرا مانا ارات طریق پر اعتراض اسائز سے ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے تو اگر ارات طریق مانا کہا جائے کہ ہدایت کا مانا ارات طریق ہے اس کا مطلب یہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں راستہ نہیں دکھا سکتے فائنن نبی علیہ السلام کانہ شان ہوئے رات طریق حالان کی نبی کی شان ہی یہی ہے کہ وہ راستہ دکھائے یعنی راستہ کی سیدھے راستہ کی رہنمائی کے لئے وہ آتا ہی ہے اور جب حضور راستہ نہیں دکھا سکتے یا کوئی بھی راستہ نہیں دکھا سکتا تو اس کی بیسط ہی بیکار ہو جاتی ہے حالان کی نبی کی شان اور بیسط کا مقصد یہی ہوتا کہ صلات مستقیم کی طرف راہ دکھائیں والذی یفعمو من کلام المسنف رحم اللہ کی حاصیت القشاب اور یہاں سے سارے دونوں اطراز کے جواب دیتے ہیں کہ مصنف کے کلام سے جو سمجھا جاتا ہے کشاب کی حاصیہ میں یہ کشاب جالولہ دمکسری کی تفسیر میں ایک کتاب ہے جو کئی جلدوں میں ہے اور اس پر حاصیہ متن تحذیب کے مصنف حضرت علامہ سعد الدین تفتر دانی نے رقم فرمائی ہے اس کے حوالے سے سارے یہ مسئلہ کرتے ہیں کہ کشاب کی حاصیہ میں جو سمجھا گیا ہے مصنف کے علام سے وہ یہ ہے کہ لفظ ہدایت یہ مشترک ہے ان دونوں معنی میں اور جب دونوں معنی میں مشترک ہو گیا تو اس صورت میں پھر دونوں اعتراض سرے سے مندفع ہو جاتے ہیں اور دونوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ مرتفع ہو جاتا یعنی ختم ہو جاتا ومحصول کلام المسنف فی دل کا حاشیت اور اس حاشیہ یعنی حاشیہ کشاب میں مسنف کے کلام کا محاصل مختصر یہ ہے کہ ان الہدایت يتعد الی المفعول مفعول سانی تارتا بے نفس ہی کہ ہدایت مفعول سانی حروف جارلہ کے واسطہ کے بغیر جیسے اہدین سرات المستقیم یہاں ہدایت مفعول سانی کی طرف ہاں حروف جارلہ کے بغیر متعدی ہے وطارتا بے الہ اور کبھی مفعول سانی کی طرف لفظ ہدایت الہ کے ذریعے متعدی ہوتا ہے جیسے واللہ یادی منی ساو الہ سرات مستقیم اور کبھی لام کے ذریعے دوسرے مفعول کی طرف لفظ ہدایت متعدی ہوتا ہے جیسے ان حادر قرآن یا حدی لِلَّتِ ہی اَقْوَم بے شک یہ قرآن سیدھی قوم کو ہدایت دیتا ہے تو یہاں پر لِلَّتِ ہی اَقْوَم یہ دوسرا مفعول ہے مفعول سانی ہدایت کا اور ہدایت مانا حالا لِلَوَم تو اس کا مانا پہلی تقدیر پر استعمال کی پہلی تقدیر پر ہوا لِلَسَ جو الْمطلوب پہلی تقدیر پر یعنی جب متعدی بنفس ہی ہو حروف جاللہ کے واسطہ کے بغیر تو عیسی الْمطلوب مراد ہوگا وَعَلَل بَاقِ یعنی اراد تطریق وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَاسْحَابِهِ الَّذِينَ سَعِدُ اور درود و سلام نازل ہو حضور کی آل پر اور ان کے تمام اصحاب پر جو تزدیق کے ساتھ صدق کے روشن راستے میں خوش وقت ہوئے وَسَعِدُ فِي معارج الحق کی بتحقیق اور تحقیق کے ساتھ حق کی تم آخری درجے کو پہنچ گئے سارے کہتے ہیں قول ہو عَلَىٰ مُسَنِّم کا قول عَلَىٰ عَلِهِ اس کی اصل احل ہے یعنی آل اصل میں احل تھا بدلیل احل اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کی تذگیر احل آتی ہے اگر یہ آل اصل آل تذگیر آتی او خائل نہ آتی کیونکہ تذگیر اصل کے ادبار سے آتی ہے اس کی تذگیر او آل نہ آنا او خائل آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل میں احل ہے استعمال ہو فلسراف اور اس کا استعمال عزتدار لوگوں میں ہوتا ہے اب وہ شرافت خواہ دنیاوی ہو یادینی وآل النبی اترت المعصومون اور آل نبی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ 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 اولاد ہے آل اور اولاد جو گناہوں سے محفوظ ہیں معصوم کا معنی یہاں محفوظ ہے تو اس کے آگے سارے نے کہا قول ہو وآسحاب ہی اور مسننیم کے قول صحاب تو صحابی کی تعریف کرتے ہوئے یہ صحابی کی صاحب کی جمع صحاب ہے صاحب سے مراد یہاں صحابی ہیں اور صحابی کی تعریف کرتے ہوئے سارے نے کہا ہم المؤمنون اللذین ادرکو صحبت النبی علیہ سلام مال ایمان یعنی صحابہ کہتے ہیں ان مومنین کو جو ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ سلم کی صحبت پائیں اور بین سطور میں ہے اے معا استمرار ایمان وہ بقائی اندل وفات اور ایمان ہی پر قائم رہیں اور وفات کے وقت ایمان کے ساتھ ان کا انتقال ہو قولو فی مناہج مناہج جمعو منہج یہ منہج کی جمع وہو طریق الوازے اور منہج کہتے ہیں روشن راستے کو قولو اسید کو مسلم کا قول اسید کو سارے نے کہا کہ الخبر وال اعتقاد اذا تاب اتل واقع خبر اور اعتقاد جب حقیقت اور نفس الامر کے مطابق ہو تو واقع بھی اس کے مطابق ہوگا فَإِنَّ مُفَعَلَتَ مِنَ تَرْفَيْن کیونکہ مفعالت کی خاصیت ہے مسارکت اور یہ مسارکت دونوں طرف سے ہوتی یعنی ایک کا دوسرے کے مطابق ہونا اور اس کا اس کے مطابق ہونا فَهُوَا مِنْحَسُ وَنَّهُ مُطَابِقُ لِلْوَا كِبِلْقَسْرَ تو جب خبر اور اعتقاد کا نام سید رکھا جاتا اور جب یہ اعتبار کریں کہ حقیقت اس کا مطابق ہے کیونکہ مفعالت دونوں طرف سے تو اسی خبر اور اعتقاد کا نام حق رکھا جاتا ہے یعنی جب مطابق بولے سید اور خبر اور اعتقاد کو جب مطابق کا اعتبار کریں تو سید کو اور جب مطابق کا اعتبار کریں تو حق وقد یطلق سید کو وحق کو على نفس المطابقت اور کبھی سید کو اور حق نفس مطابقت میں بولتے ہیں یعنی یہ اعتبار نہیں کرتے ہیں سید کو حق اور حق کو دونوں طرف سے مطابقت کا لحاظ کیے بغیر بھی بول دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد خشنود عالم دار العلوم غریب نواز فریاء گراج جماعت رابیہ کے بچوں سے مخاطب ہوں سر تہذیب کا درس چل رہا ہے شعرے کہتے ہیں کہ قول سواد طریق مطلب لفظ سواد طریق ہے اس کی شعرے یہاں سے تشریح کر رہے ہیں کہ سواد طریق کا معنی ہے یعنی راستے کا بیج راستے کا بیچ جو ہوتا ہے اسے سواد طریق کہتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے راستوں کے بیچ میں جو مین راستہ ہوتا جس کو اس دور مین روڈ بولتے ہیں اس کو سواد طریق کہتے ہیں اور مین روڈ کے اگل بگل کنارے چھوٹے مطلب ہوتا مین روڈ اس کو کہتے ہیں یعنی جس کا چلنے والا یقینی طور پر مطلب تک پہنچ جائے آپ حضرات اچھی ترے جانتے ہیں چھوٹے موٹے راستے ہوتے ان کا چلنے والا بھٹک جاتا ہے مگر مین روڈ جو ہوتی ہے تو وہ چون کی ممتاز ہوتی ہے اور سیدھی ہوتی ہے اس کو سیدھا رکھنے کی حد تل امکان کوشش کی جاتی ہے اور جہاں پہ اگر تھوڑی موڑی ٹیڑھی بھی ہوتی ہے تب بھی وہ ممتاز ہوتی ہے اور اس کا چلنے والا بھٹکتا نہیں ہے اور یقینی طور پر اپنے مقصود اور مطلوب تک منزل تک پہنچ جاتا ہے وہ ہوتی کنائیت انطریق المستوی اور یہ کنائیہ ہے طریق مستوی سے سواد طریق کے مانا راستہ کے بیچ یعنی وہ مین روڑ جو راستہ کے بیچ میں ہو اور طریق مستوی کہتے ہیں سیدھے راستہ کو تو سارے کہتے ہیں کہ یہ طریق مجازن سیدھا راستہ مراد لیا جاتا ہے کیونکہ مجاز کا قائدہ یہ ہے کہ لازم بول کر ملزم مراد لینا ملزم بول کر لازم مراد لینا مجازن جائز ہے اور چونکہ سواد طریق اور طریق مستوی میں تلازم ہے اس ہما متلازمان یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے کیونکہ جو راستے چھوٹے چھوٹے راستوں کے بیچ اور بیچ میں ہوگا ظاہر اور مین روڈ ہوگی اور جو مین راستہ ہوگا وہ ظاہر سے بعد سیدھا ہوگا تو سیدھا ہونا اور راستوں کے بیچ میں ہونا یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے جو راستوں کے بیچ تو لازم بول کر ملزم مراد لینا جائز اور یہی مراد ہے اس شخص جس نے طریق مستوی سے سواد طریق کی تفسیر کی مطلب یہ ہے کہ سواد طریق کا مراد حضرت محقی دوانی ہیں انہوں نے سواد طریق کی تفسیر کیا طریق مستوی سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ سواد طریق لفظی مانا طریق مستوی سے سیدھ راستہ ہے بلکہ ان کی مراد یہی ہے کہ سواد طریق کو طریق مستوی اور سرات مستقیم مراد لیتے ہیں تو اس سے مراد لینے کا مطلب یہی ہے کہ جو آئے تو تو سواد طریق طریق مستوی اور سواد طریق و سرات مستقی میں تلازم ہے پھر اس سے یعنی سواد طریق سے مراد یہاں پر کیا ہے تو سارے کے الفاظ میں یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہاں تو نفس العمر عموما ہے یعنی حقیقت میں واقعے کے مطابق کوئی بھی سیدھا راستہ ہو سب مراد ہوں گے تو اس میں تمام سیدھے راستے علوم و فنون کے ادبار سے جو سیدھے راستے ہیں وہ بھی آ جائے گا چاہے اسلام ہو چاہے علم و کلام ہو چاہے علم و منتق ہو سب کو شامل ہو جائے گا اور خصوصہ ملت الاسلام اور یا خصوصیت کے ساتھ ملت الاسلام ہی مراد لیا جائے کیونکہ یہ خطبہ کی بات چل رہی ہے خطبے میں تبرکن حمد و صلات اور اسلام سے مطالق باتیں ہوتی ہیں لہٰذا یہاں پر اگر خصوصاً ملت الاسلام مراد لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے وَلَوْوَلُ أَوْلَى لِحُصُولِ الْبَرَعَى براتی ظاہرہ لیکن پہلا معنی مراد لینا بہتر ہے تاکہ برات زاہرہ حاصل ہو جائے بِلْقِعَاسِ عَلَى كِسْمَعِلْ كِتَاب کتاب کے دونوں کسم کی طرف قیاس کرتے ہوئے اس عوارت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک معنی تو یہ ہے کہ سواد طریق سے مراد عام رکھا جائے اور تمام سیدھے راستے مراد لیا جائیں اور ایک یہ ہے کہ خصوصاً اسلام ہی کو مراد لیا جائے سارے کہتے ہیں پہلے والا معنی مراد لینا بہتر ہے تاکہ براتی ظاہرہ کا حصول ہو جائے براتی ظاہرہ کہتے ہیں کہ خطبہ میں ابتدائے کتاب میں ایسے الفاظ کا تذکرہ کرنا جو کتاب کے مقاسد اور مضامین کی طرف اشارہ کر رہے ہوں چونکہ مطنِ تحزیب کے دو حصے ہیں ایک حصہ حضرت علامہ سعاد الدین تفزدزانی رحمت اللہ علیہ نے منطق سے مطالق تصنیف فرمایا اور ایک حصہ علم کلام سے مطال دی جاہر سی بات ہے منطق بھی سراتِ مستقیم ہیں سیدھا راستہ ہے کہ جملوں کے اور مضامین کے صحیح مفہوم تک رسائی یہ ایسا راستہ جو صحیح مفہوم تک پہنچاتا ہے اور علم کلام بھی سیدھا راستہ ہے کہ اس کے اصول بھی صحیح عقائد تک پہنچاتے ہیں تو اگر یہاں پر پہلا والا معنی مراد لیا دیا ہے یعنی نفس العمرو عموماً سیدھا راستہ کوئی بھی عام ہو تو ضائع سی بات ہے اس سے اسلام کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا اور منطق کی طرف بھی اور علم کلام کی طرف بھی یعنی کتاب کی طرف بھی اشارہ ہو جائے کتاب کے مقاسد اور مضامین کی طرف بھی اور سیراتِ مستقیم سے اسلام کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا اور یہ بہتر ہے کہ اسلام کی طرف بھی اشارہ ہو جائے اور کتاب کے مضامین کی طرف بھی اور اگر خصوصاً اسلام ہی مراد لیں تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے لیکن اولا کے خلاف ہے اور جس نے توفیق کو ہمارا بہترین ساتھی بنایا اس عبارت کی شراح میں شارعے کہتے ہیں قول ہو وجعلا لنا الظرف اما متعلق بجعلا واللام للانتفائی کما قیلا فی قول ہی تعالی جعلا لکم الارض فراسہ و اما برفیق و یکونو تقدیم معمولی المضافع لئیہ علی المضافع لکون ہی ظرفا والظرف مما یتوسعو فیہ مالا یتوسعو فی غیره وَلَوْوَلُواْ أَقْرَبُواْ لَفْزًا وَالثَّانِ مَعَنًا عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ظرف یا متعلق ہے جعلا کے ساتھ اور لنا کا لام انتفاق کیلئے ہے جیسا کہ اللہ تعالی کے قول جعلا لکم الارض فراسہ میں کہا گیا ہے اور یا متعلق ہے رفیق کے ساتھ اور مضافع پر مضافع لئے یعنی رفیق کے معمول کو مقدم کرنا معمول کے ظرف ہونے کی وجہ سے ہے اور ظرف اس میں سے ہے کہ اس میں وہ امور جائز ہیں جو اس کے غیر میں نہیں پہلی صورت لفظ کے اعتبار سے زیادہ قریب اور بہتر ہے اور دوسری صورت معنی کے اعتبار سے زیادہ قریب اور بہتر ہے قول ہوا التوفیق اور مصنف کا قول توفیق تو توفیق کا معنی ہے توجیح الاسباب نحول مطلوب الخیر یعنی توفیق کہتے ہیں متوجہ کرنا اسباب کو مطلوب خیر کی طرف اب عبارت کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ اس عبارت میں یہ بہت سارے ٹکڑے ایسے ہیں جو سوال مقدر کا جواب ہیں کہ جب تک آپ سوال نہ سمجھ لیں گے جواب سمجھ میں نہیں آئے گا یہاں پر جو مصنف سارے نے فرمایا کہ جالا لنا از ذرف ہو جالا لنا اس عبارت میں لنا ذرف ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ لام حرف جار اور نہ ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر ذرف اللہ ہو یہ جالا کا بنے گا اور کیونکہ آپ نے سرمیت وغیرہ میں پڑھ لیا ہوگا کہ ذرف کا متعلق یعنی جس سے ذرف تعلق رکھتا ہے اگر وہ مقدر ہو وہ سیدھا ہو تو ایسے ذرف کو ذرف و مستقر کہتے ہیں اور اگر وہ لفظوں میں مذکور ہو تو اس کو ذرف اللہ ہو اس کو ذرف اللہ ہو بولتے ہیں تو یہاں پر لنا ذرف اللہ ہو ہے کیونکہ جالا اس کا متعلق مذکور ہے اس پر ایک اطراز یہ ہے یعنی یہ سوال مقدر کا یہ سارے کی عبارت سوال مقدر کا جواب ہے جو آ رہی ہے تو میں پہلے سوال بتا دوں تاکہ عبارت بطور جواب کے سمجھ میں آ جائے سوال یہ ہے کہ جالا کے بعد جب لام آتا ہے تو وہ سببیت کے لئے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سبب سے ہماری وجہ سے توفید کو بہترین ساتھی بنایا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جو کچھ بھی چیزیں پیدا کی ہمیں عطا کی وہ سب اپنے کرم اور فضل سے عطا کیا ہے اس پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے وہ کسی کی وجہ سے یا کسی کی دباؤ میں کوئی نعمت کسی کو نہیں دیتا اس کے عمال اور اقعال معلل بالاغراز نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پر اطراز یہ ہے کہ جالا کے بعد جو لام ہوتا وہ تو سببیت کے ہوتا ہے تو اس سے مطلب ہے کہ اللہ نے ہماری وجہ سے توفیق بہترین ساتھی بنایا اس کا جواب جو شاہرین نے دیا ہے اس کا محاصل مختصر یہ ہے کہ سوال جو کیا گیا اطراز کیا گیا وہ اطراز ہی غلط ہے یعنی یہ کہ مطرز نے یہ کہنا چاہا کہ جالا کے بعد جو لام آتا وہ سببیت کہ ہوتا یہ قائدہ کلیہ ہے حالانکہ ایسا کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ جالا کے بعد جو لام آتا ہے وہ سببیت کا بھی ہو سکتا ہے اور انتفاق کے لئے بھی ہوتا ہے تو یہاں بھی جالا کے بعد لام انتفاق کے لئے ہے سببیت کے لئے نہیں ہے لہذا جب سببیت کے لئے ہی ہی نہیں تو اطراز بھی نہیں ہوگا اب رہا یہ کی لام جالا کے لئے جب آتا ہے جالا کے بعد تو انتفاق کے لئے بھی آ سکتا ہے اس پر کیا دلیل ہے تصاریر نے اس پر قرآن پاک سے دلیل پیش کیا کہ قرآن پاک میں ہے اور اس کا مطلب مفسرین نے یہ لیا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدہ کے لئے ہمارے نفع کے لئے زمین کو بچھونا بنایا تو ظاہر سے بات ہے جب یہاں پر مفسرین نے لام کو انتفاق کے لئے لیا ہے تو اگر جالا کے بعد لام انتفاق کے لئے آتا ہی نہیں تو کیسے مراد ہو جاتا مفسرین کا مراد لینا اس بھی آتا ہے اور جب قرآن میں آ سکتا ہے تو قرآن سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے لہذا یہاں بھی جالا کے بعد لنا میں لام انتفاق کے لئے ہے اور اعتراض برتفع ہے وَاِمَّا بِرَفِيق وَيَقُونُ تَقْدِيمُ مَعْمُولِ مُضَافِلَي عَلَى الْمُضَابِ اور اشارے کہتے ہیں ایک ترقیب اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لنا میں جالا لنا توفیق خیر رفیق میں جو لبز رفیق ہے یہ چونکہ سبہ فیل ہے اور سبہ فیل بھی فیل کی طرح عمل کرتا ہے لہذا اس کو یوں کہیں کہ جالا توفیق خیر رفیق لنا عبارت اس طرح تھی یعنی جو ہے لام ذرف لگ یہاں پر اطراز یہ ہو گا ہو سکتا ہے کہ رفیق کا جب یہ ذرف لگ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ رفیق عامل ہوا اور لنا معمول ہوا اور یہاں تو اتنی زیادہ دوری ہو گئی کہ خیرہ مضاف ہے اور رفیق مضاف لائے تو گویا مضاف لائے کا معمول مضاف سے پہلے نہیں بلکہ اس کے مضاف سے بھی پہلے ہے حالانکہ سبہ فیل کے معمول میں اتنی دوری جائز نہیں یہ ہے اطراز تو جب اتنی دوری جائز نہیں ہے تو پھر لنا کو اتنی دور کر کے اور پھر رفیق کا معمول بنانا یہ جائز نہیں ہونا چاہیے تو اس کا دواب سارے نے اپنے الفاظ میں دیا ہے کہ یہاں پر لنا کو رفیق کا معمول بنا سکتے ہیں رہا دوری کا مسئلہ کہ مضاف پر معمول کو مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہے تو اس کا دواب یہ ہے کہ یہ اصل میں لنا ظرف ہے یعنی ظرف کے علاوہ کوئی اور معمول ہوتا تو یہ دوری جائز نہ ہوتی مگر ظرف میں یہ دوری جائز ہے کیونکہ ظرف میں کچھ ایسے بھی اصول اور گنجائش رکھی گئی ہے جو دوسرے چیزوں میں نہیں رکھی گئی لہذا لنا ظرف ہے اور ظرف میں اتنی دوری جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں اسی کو مصنف سارے نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا اور مضاف کے معمول کا مضاف سے دور ہونا تو یہ اس لئے ہے کہ لنا ظرف ہے ظرف میں ایسی گنجائش ہوتی ہیں جو اس کے غیر میں یعنی دوسری چیزوں میں نہیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد فرمائے اور پہلا لفظن بہتر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لنا کو جالہ کا معمول بناتے ہیں تو اس پر کسی طرح کوئی اتراز نہیں بلکل بے غبار ہے اور جب رفیق کا معمول بناتے ہیں تو اگرچہ معقول جواب ہے لیکن پھر بھی بہرحال اتراز ہو سکتا ہے بظاہر تو جب اتراز ہے تو اس پر اگرچہ جواب معقول ہے مگر کچھ نہ کچھ غبار اتراز کا اس پر ہے اور قائدہ یہ ہے کہ جو عبارت بے غبار ہو وہ عبارت با غبار سے بہتر ہوتی ہے تو ایک اتراز یعنی جو ہے تو لام سببیت کا ہے جالہ کے بعد وہ اتراز اگر اس کا معقول جواب ہے اور رفیق کے بارے میں دوری کا اتراز ہے تو ایک اتراز جالہ لنا پہ ہے اور ایک اتراز رفیق پر ہے تو لیکن پہلی تقدیر پر یعنی جالہ کا معامور بناتے ہیں تو معنن اتراز ہوتا لفظن کوئی اتراز نہیں لہذا لفظن یہ ترقیب بہتر ہے اور دوسری ترقیب یعنی رفیق پر معنن کوئی اتراز نہیں لفظن اتراز ہے لہذا معنن یہ ترقیب بہتر